بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب حضرت علی علیہ السلام نے تحریر کی اور اس کی تفصیل میں ہندہ بیان کروں گا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج جو میری معلومات ہیں اس کے مطالب بیان کروں لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر دوں اللہ رب العالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے سب اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے پھر میں چاہتا ہوں پہلے بھی بیان کیا لیکن میری فکر نے کہا کہ اس کو دوبارہ بیان کر صفات پیغمبر تاکہ دنیا غریب ہو لے بھالے آدمیوں کو گم رہ نہ کر سکے سب سے پہلے پیغمبر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا یہ اور صاف ہے پیغمبر کا کیونکہ پڑھانے کے لئے آتا ہے پڑھنے کے لئے نہیں اس لئے پڑھانے والا زیادہ قابل ہوتا ہے اس کو پیغمبر ہونا چاہیے پھر جس کی کتاب پڑھاتا ہے اس کو پیغمبر ہونا چاہیے کیسی کی کتاب پڑھ کر سنانا یا کسی سے سن کر پہانا آج کل کی اس طرح میں عالم کہلاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ صرف راوی ہے ادھر سے سنا ادھر سنا دیا ادھر سے پڑھا ادھر بتلا دیا عالم وہ ہے جس کے سینے سے علم روشن ہو اور جو پڑھتا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اس کا مطلب ہے پیغمبر میں اگر بھولنے کی صفت ہو تو اللہ کے حکم کو بھولا دے اس لیے نہ وہ یاد کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے نہ کسی سے پڑھتا ہے پیغمبر غلام پیدا ہو کر غلام نہیں مرتا اپنی قوم کو آزاد کرتا ہے یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ اگر تفصیل بیان کیا جائے تو یہ بڑی کتاب بن جائے وہ زمانہ